کھولکاتا کی پرشکشو لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ درندگی اور ہتیا کو لے کر آکروش تھمتا ہوا نہیں دکھ رہا گریڈے کے وکیل بھی اب سڑکوں پر اترے اور ریپ اور ہتیا کے آروپی کو پھانسی کی سزا دینے کی مانگ کی ہے سوران وقالت خانہ سے آروپیوں کے خلاف اور ممتہ مینرچی سرکار کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے شہر کا پھرمن کیا گیا ریپ اور ہتیا کے آروپی کو پھانسی دو کا نعرہ لگاتے ہوئے وکیلوں نے شہر دھمن کیا اور واپس وقالت کا آنا پہنچ کر پردرشن کا سماپن کیا نو آگست دوہزار چوبیس کو آرجی کر پسپیٹل پرگتا میں ایک محلہ چکتسک کے ساتھ ایک نرمند اس کی ہتیا کی گئی ہے جب وہ چکتسک ڈیوٹی پر تھی اس گھٹنا سے پورا دیش مرمہت ہے اور جلا دیوکتہ سن گریڈی بھی کافی مرمہت ہے ہم نے آج جو سرکار کی بنگال سرکار کی جو ناکامی رہی ہیں انہوں نے سرکار میں سمجھت سرکشہ دینے میں سرکار پوری طرح سے وفل رہی ہے اس کے بیروہ میں ہم لوگوں نے ایک پرتیوہ مارچ نکالا اور ہم لوگوں نے یہ تیہ کیا ہے کہ آگے بھی ہم لوگ اس طرح کا پرتیوہ مارچ نکالتے رہیں گے جب تک کی نیاے نہیں ملے اس محلہ چکت سکتے اور اس کے پریوار کے سبی سدستیوں کو ہم لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ سرکار چاہے وہ ادھبکتہ ہو یا ڈاکٹر ہو جو ڈیوٹی پر رہتے ہیں ان کو سمجھت سرکشہ ملنے چاہیے اور اس طرح کی گھٹنا کی پنڑاویتی نہ ہو یہی مان کرتے ہیں ہم لوگ سرکار سے اور اس گھٹنا کی ہم لوگ پڑی سے پڑی شبدوں میں نیندہ کرتے ہیں نو آگست دوہزار چوبیس کو کھولکاتا کی پرشکشو لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ درندگی اور ہتیا کو لے کر آک روش تھمتا ہوا نہیں دکھ رہا گریڈے کے وکیل بھی اب سڑکوں پر اترے اور اے پر ہتیا کے آروپی کو پھانسی کل سزا دینے کی مانگ کی ہے سوران وقالت خانہ سے آروپیوں کے خلاف اور ممتا مینرچی سرکار کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے شہر کا بھرمن کیا گیا ریپ اور ہتیا کے آروپی کو پھانسی دو کا نعرہ لگاتے ہوئے وکیلوں نے شہر بھرمن کیا اور واپس وقالت خانہ پہنچ کر پردرشن کا سماپن کیا نو آگست دوہزار چوبیس کو آرجی کر ہسپیٹل کرکتا میں ایک محلہ چکتسک کے ساتھ ایک نرمم اس کی ہتیا کی گئی ہے جب وہ چکتسک ڈیوٹی پر تھی اس گھٹنا سے پورا دیش مرمہت اور جلا دیوکتہ سن گریڈی بھی کافی مرمہت ہے ہم نے آج جو سرکار کی بنگال سرکار کی جو ناکامی رہی ہے انہوں نے سرکار میں سمجھت سرکشہ دینے میں سرکار پوری طرح سے وفل رہی ہے اس کے بیروہ میں ہم لوگوں نے ایک پرتیوہ مارچ نکالا اور ہم لوگوں نے یہ تیہ کیا ہے کہ آگے بھی ہم لوگ اس طرح کا پرتیوہ مارچ نکالتے رہیں گے جب تک کہ نیائے نہیں ملے اس محلہ چکت سکتے اور اس کے پریوار کے سبی سدستیوں کو ہم لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ سرکار چاہے وہ ادھیبکتہ ہو یا ڈاکٹر ہو جو ڈیوٹی پر رہتے ہیں ان کو سمجھت سرکشہ ملنے چاہیے اور اس طرح کی گھٹنا کی پنڈرہ پتھی نہ ہو یہی مان کرتے ہیں ہم لوگ سرکار سے اور اس گھٹنا کی ہم لوگ کڑی سے کڑی شبدوں میں نیندہ کرتے ہیں نو آگست دوہزار چوبیس کو